حدیث نمبر 1331 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام کی فرشتے تمہارے پاس آگے پیچھے آتے ہیں اور وہ فجر اور اثر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں پھر جنہوں نے تمہارے پاس رات گزاری ہے وہ چلے جاتے ہیں ان سے ان کا رب پوچھتا ہے حالانکہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو چھوڑا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے حدیث نمبر 1332 ایک اور سنت کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے حدیث نمبر 1333 حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چودویں رات کے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا ان قریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چودویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو تم اس کو دیکھنے میں شک نہیں کرو گے اگر تم سے ہو سکے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروبِ آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور اثر کی نماز کو قضا نہ کرو پھر حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے یہ آیتِ کریمہ پڑھی ترجمہ پس آپ طلوعِ آفتاب سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں سورہ تاہہ آیت نمبر ایک سو تیس حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چونتیس ایک اور سنت کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے اس میں حضرت جریر کی قرآت کا ذکر نہیں ہے